نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اپنے یوٹیوب چینل پی سی ایم بی ڈیجیٹل گروکل کلاسز پر بچو آجم کلاس سکس کی ورکشیٹ کرنے والے ہیں ورکشیٹ نمبر ہے تھٹی ٹو اور تاریخ ہے دو فروری اگر آپ کو ہمارا سلوشن اچھا لگے تو چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا دوستو تتہ ہمیں سپورٹ بھی کریے گا پچھلے کارپترک میں ہم نے پڑھا کہ رجبپا نے ناغراجن کے البرم کو اچھا دیکھنے کی پھرکٹ نہیں کی لیکن جب دوسرے لڑکوں سے دیکھ رہے تھے تو وہ نیچے آنکھوں سے رجبپا بھی البرم کو دیکھ لیتا تھا اپنے البرم کی لوگ پر تک کم ہوتے دیکھ وہ من ہمن ناغراجن سے عرشہ کرنے لگا ہوئے اس کی البرم سے جس کو لے کر لڑکوں نے اس کا مجاگ بنائے اب آگے رجبپا کو لگا اپنے البرم کے بارے میں باتیں کرنا فالتو ہے اس نے کتنی محنت اور لگن سے ٹکٹ بٹو رہے ہیں سنگاپور سے آئے اس ایک پارسل نے ناغراجن کو ایک ہی دن میں مشہور کر دیا پر دونوں میں کتنا انترائے لڑکے کیا سمجھیں گے رجبپا منیمن کود رہا تھا سکول جانا اب کھلنے لگا اور لڑکوں کے سامنے جانے میں اسے شرم آئی عام طور پر شنیوار اور رویوار کو ٹکٹ کی کھوج میں لگا رہتا پرنتو اب ایک گھر گھس ہو گیا تھا بار نہیں جاتا دن میں کئی بار البرم کو پلٹتا رہتا رات کو لیٹ جاتا سہسا جانے کیا سوچ کر اٹھتا ٹرنک کھول کر البرم نکالتا اور ایک بار پورا دیکھتا اسے البرم سچے ڈونے لگی اسے لگا البرم واقعی کودا ہو گیا ہے اس دن شام اس نے تیہ کیا کہ وہ ناغراجن کے گھر گیا اب کوئی کتنا پان سے ناغراجن کے ہاتھ میں اچانک ایک البرم لگایا ہے بس یہی نا کیا جانے ٹکٹ کیسے جمع کرتے ہیں ایک ایک ٹکٹ کی کیا قیمت ہوتی ہے وہ بھلا کیا سمجھے سوچتا ہوگا ٹکٹ جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا یا پھر سوچتا ہوگا بڑے دیش کا ٹکٹ قیمتی ہوگا وہ بھلا کیا سمجھے اس کے پاس جتنے بھی فالتو ٹکٹ ہے انہیں ٹرکا کر اسے اچھے ٹکٹ جھاڑ لے گا کنتو کو تو اس نے یوں ہی الو بنایا ہے کتنوں کو تو کو اس نے الو بنایا ہے کتنے چالوازی کرنی پڑتی ہے ناغراجن بھلا کس کھیت کی مولی ہے رجبپا ناغراجن کے گھر پہنچ کر اوپر گیا چوکی وکسر آیا جایا کرتا تھا تو کس نے ٹوکا نہیں اوپر جا کر وہ ناغراجن کی میج کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تو بھئی بیسیکل اس میں کیا ہوتا چلا کہ ناغراجن جو ہے اس کے گھر پہنچ گیا اب رجبپا اس سے بات کرنے کے لئے دیکھیں اب آپ کے پاس پانچ پرشن ہیں پہلا پرشن ہے ناغراجن اپنے دوستوں میں کیوں مشہور ہوا ناغراجن نے ماما کہ ماما نے سنگاپور سے ایلبم بھیجی تھے وہ ایلبم بہت سندر تھی اسی ایلبم کے اکارن ناغراجن دوستوں میں مشہور ہوا دوسرا سوال ہے ناغراجن کے ایلبم کے اکارن رجبپا کا رویوار و سنیوار کا دن کیسے بیٹھنے لگا رجبپا ایلبم کو پلٹ کر دیکھتا رہتا رات بر لیٹتا رہتا سیسا ٹرنک کو کھولتا اور اس میں ایلبم کو نکال کر پوری ایلبم کو دیکھ لگ جاتا اس پرکار اس طرح رجبپا کا رویوار و سنیوار کا دن بیٹھنے لگا اس کے بعد آپ کیا لے سکتے ہیں یہ بھی لی سکتے ہیں اس طرح رجبپا کا رویوار و سنیوار کا دن بیٹھنے لگا ٹھیک ہے رجبپا کو اپنے ایلبم سے چڑھونے لگی آپ کی اچار میں ایسا کیوں ہوا رجبپا کو اپنے ایلبم کو کوڑا پرتیت ہونے لگا اب اس کے ایلبم کو کوئی نہ پوچھتا سب ناغراجن کے ایلبم کی تعریف کرتے تھے رجبپا کے ایلبم کی شان گھٹی لڑکے اس کے ایلبم کو فسڈی اور کوڑا کہنے لگے اس کے ایلبم کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا یہی کارانے کہ رجبپا کو اپنے ایلبم سے چڑھوئی اور لگا کہ یہ سچمچھ کوڑا ہے کہانی کیسے سب چھاٹی جو اپنے پہلی بار پڑھے ہیں سنے یہ شہی شبد میں سبھی شبد پہلی بار سنے ہیں آخری سوال اکھٹا کے ایگے ٹکٹو کو الگ الگ طرح سے ورگی کرن کیا جا سکتا ہے جیسے دیش کے ادھار پر ایسے اور کون سے ادھار ہو سکتے ہیں اپنے مطریا بھائی بین سے چرچہ کریں ٹکٹو کا ورگی کرن ڈیمن ادھار پر کیا جا سکتا ہے بسو پکشوں کے ادھار پر مہا پرشوں سمادک سمسیوں اتیاسے گھٹنا کرم کے ادھار پر تتہ سمتتہ سگرام کے ادھار پر بھی کیا جا سکتا ہے تو بیٹا اسی کے ساتھ یہ ورکشٹ سماپت ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ہمیں سپورٹ کرتے رہیں دھنیواد